السلام علیکم رمضان کا آخری اشرا اور عید قریب بلکل اور پاکستانی کے کام دیکھ رہے ہیں حرم شریف سے کچھ ویڈیوز بیرل ہوتی ہیں بغیدہ پاکستانی فیملی ہے پاکستانی خواتین ہے ان کے کام دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ دو ویڈیو شیئر کروں گا یہ میری ویڈیو لگانے کا صرف مقصد یہ ہوگا کہ سعودی ریبیا کے ویزے بند آپ کو بتایا کہ کچھ دن پہلے بھی آپ نے سوشل میڈیا میں نے بھی ویڈیو لگائی آپ نے سوشل میڈیا کے ا اوپر اور بھی خبریں سنی ہوں گی اس کے مطلق سعودی ریبیا کے جو ازاد ویزے ہیں ان کے مطلق کچھ مشکلات سامنے آ رہی ہیں ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ازاد ویزوں میں مزید مشکلات بڑھیں پہلے ہی آپ کو پتا ہے پاکستان میں ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کو چھے چھے ماہ ساتھ ساتھ میں ایسے بندوں کو جاتا ہوں جن کو نونو مہینے ہو گئے ہیں ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یقین مانے تو ایک امبیسی میں بھیجا ہوا ہے وہاں سے کنسل کروا کر تین چار ماہ ویٹ کرنے کے بعد دوسرا میڈیکل کروا کر دوسری سلام آباد امبیسی ایسے یعنی یہ کہ ادھر پھر وہاں بھیجا ہوا ہے اور وہاں ویٹ کر رہے ہیں بھائی کب سٹیمپ ہوگا ویزوں کا ایشو تو پاکستان میں آلریڈی چل رہا ہے تو یہ جو جو ویڈیو سامنے آئی ہیں آپ نے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا تمام پردیسی میری اس بات سے اگری کریں گے آپ نے کبھی نہ کبھی تو بھائی کبھی آپ کو کوئی ایسا فقیر ضرور ملا ہو ہوگا چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ عربی بول رہا ہو زیادہ پاکستانی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی بچے یا اپنی فیملی ساتھ لے کر آپ کے پاس آتا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور احرام باندے ہوئے ہیں اور آپ کو بول رہا ہے جی کہ مجھے میرا نا وہ پرس کہیں گر گیا ہے اور ہم عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے اور میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے تو مہربانی کریں تھوڑے اگر پیسے دے دیں مجھے اور میں آپ کو واپس کر دوں گا میں نے گاڑی میں تی کھانا کھانا ہے یا ہم نے تھوڑا خرچہ کا نومنے کے لیے آئے ہو تو فیملی ہیں ساتھ میں بیوی بچے ایسے خواتین بھی ساتھ میں ہوتی ہیں اور ساتھ میں بچے بھی ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں یا وہ آکے ہی فیملی ہے تو دوگ دیتے بھی ہیں اور ہم نے بھی دیئے ہوئے ہیں یقین میں نے ایسے ہی تائف میں بیٹھے ہوئے تھے ہم کھانا کھانے اور ایک دکھاں پر سب ہی ہم بھائی جو کام کر رہے تھے اور وہاں پر آگے ہمارے پاس گاڑی لے کر ہ ہم نے اس کو کھانا دیا اور کچھ بندوں نے تو اس کو پیسے بھی دیئے ریال بھی دیئے یعنی کہ تو یہ ایسے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے جو بندہ ہر کچھ بندہ بھائی اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے اور ان کو بولتا ہے یار دے تو چلو پانچ دیل دے تو یار اس کو زیادہ نہیں تو لوگ تو بھائی دس بیس پچاس ریال بھی دے دیتے ہیں یار فیملی کے ساتھ ہے بچارہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے تو یہ ویڈیو جب سامنے آئی تو میں خود حران رہ گیا سب سے پہلے ہے مدینہ شریف میں تو ہر میں چلتی ہیں دو ریال میں آپ کا پتہ آپ کہیں بھی خدائی پارکنگ کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ اسی میں بقاعدہ مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں بتا رہے ہیں جی میری بچی بیمار ہے اس کا اپریٹہ یہ ہے وہ لوگ ان کو پائنچ دس ریال پائنچ دس ریال نکال کر دے رکھے ہیں اور ما شاء اللہ یہ ہاتھوات پکڑے جا رہے ہیں اور پاکستانی ہیں نمبر دو ایک میں آپ کو یہ حرم شریف کی سہن کی خانے کا باکہ سہن کی ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہوں میں ایک فیملی ہے پاکستانی ہے بقاعدہ ٹھیک ہے ایک بندے سے بقاعدہ ہیں انہوں نے دس بیس ریال پچاس ریال لے بھی لیے ہیں اور بندہ ان کی ویڈیو بنانے لگ گیا اس نے بولا ہے اس کو پیسے وپس کرو یہ پیسے وپس کرتے ہیں ان کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ ان کو بولتا ہے کہ تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو عمرہ کرنے آئے ہو یا یہاں پر مانگنے آئے ہو احرام تم نے باندے ہوئے ہیں دو مرد ہیں دو خواتین ہیں ساتھ میں بچہ بھی ہے ٹھیک ہے تاک کہ شورتے بھی شک نہ کریں اور کسی بندے کو ایسے کھڑا کرتے ہیں اس سے سلام دوہ کرتے ہیں بولتے ہیں یہ ہماری فیملی ہے یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ فراد ہو گیا ہمارے پاسپورٹ بھائی گم ہو گیا ہم نے پاسپورٹ رینو بنوانے ہم نے پاپس جانا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے تو خاص کر پاکستانی جو میرے بھائی ہیں وہ دیکھتے ہیں یار ہمارا پاکستانی بھائی ہے چلو اس کی امداد کر دو دس بیس پچاس ریال کی تو وہ د پایدہ آپ دیکھیں کہ ویڈیو میں خواتین بھی آ رہی ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ بھی اسی میں شریک ہیں تو بندے نے ویڈیو بنائی ان کی سوشل میڈیا کے اوپر لگائی اچھا کیا آپ بھی ایسے ہی کریں جہاں کہیں کو آپ کو پاکستانی ملے آپ سے مانگ رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں وہ دیکھئے کہ جب آپ کیمرہ موبیل جیب سے نکالیں گے وہ بھاگ جائے گا وہ مانگ رہا ہے تو کہیں کے بعد وہ بولے گا وہ اسلام بھاگے گا وہاں سے تو یہ پاکستان کے نام بدنام کر ر رہے ہیں اور جو معاملات ابھی کے سامنے آ رکھے نا ان کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو آپ نے تھم نل پڑھ لیا کہ سعودیہ کیا ویزے بند ہو رکھے ہیں تو بھئی وہی مسئلہ ہے کہ آنے نیکسٹ رمضان میں ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے عمرہ ویزہ بند کر دی جائے جو میں بولتا ہوں ہزاروں کی تداد میں یہ جو فقیر پاکستانی یہاں پر آ کر پاکستان میں اچھے خاصے ہیں یہ یہاں پر آ کر فقیر بن جاتے ہیں اور دڑا دڑ مانگے جا رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ بات نہیں آتے